کسائے دل اسلام علیکم دوستو کسائے دل کی آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھابی سائبہ سومیا کا موبائل پکڑ لیتی ہیں اور سومیا کے موبائل پر ادن کے میسیج کو سن کے فوراں ریپلائی کر دیتی ہیں یس آئیم ویٹنگ کہ ادن آ کھرا ہوتا ہے ادن میسیج میں پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کی گھر آ سکتا ہوں اور اسی طرح ادن سومیا کے گھر آ جاتا ہے جیسے ہی سومیا گیٹ کھولتی ہے تو سامنے ادن کھرا آتا ہے اور سومیا کو دیکھ رہا ہے اس کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ گھسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے ادن فلاور لے کے ایک دفعہ پھر گھر آ پہنچتا ہے اور سومیا کو کہتا ہے کہ میں آپ کی امی کی خیالیت پوچھنے آیا ہوں لیکن ادن کے دل میں جو محبت کی آگ لگی ہوئی ہے وہ صرف ایک طرف ہے یہ بات ابھی سومیا نہیں جانتی ادن نہیں جانتا کہ یہ ایک طرف محبت ہے کیونکہ صرف اس کو برابہ دینے والی بھابی ہیں یہاں بھابی سے سومیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ حاتم کے دل میں جو شک کی آگ لگ گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ صرف بھٹی ہی چلی جاری ہے وہ ختم کیسے ہوگی اور بھابی آگے سے کہتی رہتی ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو تمہیں پرباہ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہاں پر حاتم ایک دفعہ پھر سومیا کے سامنے آکھرا ہوتا ہے اور اسے وہی سب سوال کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوتے ہیں دوستو کیا حاتم کے دل سے شک ختم ہوگا کیا ادن کو اس کی محبت مل جائے گی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب موسیقی